بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم اصخاب ایکہ کون تھے اور ان پر عذاب کیوں نازل ہوا ایکہ جہاڑی کو کہتے ہیں ان لوگوں کا شہر سر سبز جنگلو اور ہرے برے درختوں کے درمیان تھا اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شویب علیہ السلام کو بیجا عربی میکہ ان سر سبز اور شہداب جہاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے برے درختوں کی قصد کے وجہ سے جنگلو اور بنو میں اگگی رہتی ہیں ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کے بعدی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحرِ قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متسل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے اور حجاز والوں کو شام فلسطین بلکہ مسے تک جانے میں اس کے کھندر راہ میں پڑتے تھے اور جو طبو کے بل مقابل واقع تھا مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدین اور حصہ بے اکا ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں مدین متمدن اور شہرِ قبیلہ تھا اور حصہ بے اکا دہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بند میں آباد تھا اس لئے اس کو بند والا یا جنگل والا کہا گیا آب و ہوا کی لطافت نہروں اور آبشاروں کی کسرت نے اس مقام کو اس قدر شہداب اوپر فضاء بنا دیا تھا اور یہاں میووں پھلوں اور کشپدار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمنت تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شہداب کرنے درختوں کا ایک جونٹ ہے اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکہ کے حقہ تعرف کر آیا بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکہ کے سامنے جو واضح فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا مانددار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر کچھ تم سے عجت نہیں مانگتا میرا عجرت اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے نہ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو وہ سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں افساد پھیلاتے نہ پھیرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی محلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو فرمایا میرا رب پوب جانتا ہے جو تمہارے کرتو تھے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامینے والے دن کے عذاب نے آ لیا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا خلاصہ یہ کہ اسخواب ایکر نے عزت شویب الاسلام کی مسئلہ حانہ تقریر کو سن کر بدزبانی کی اور اپنی سرکشی اور گرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور یہاں تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو اس کے بعد اس قوم پر خدا بند کہار جبار کا کاہرانہ عذاب آ گیا وہ عذاب کیا تھا سنیے اور عبرت حاصل کیجئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہانم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری عبادی میں شدید گرمی اور لوگ ہرارت اور تپش پھیل گئی بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا شرکاؤ کرنے لگے مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین نو سکون نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش کی وجہ سے ان کے بدن جلسے جا رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرط بخشاوا تھی یہ دیکھا سب گروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹیڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شویب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راہ کا ڈیر بن گئے مفسرین کے مطابق حضرت شویب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بیجے گئے تھے ایک قوم مدین دوسرے اصحاب ایک کا ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے گناہوں کا مظہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے عدبی اور بدزبانی کی اور دونوں قوم اعذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں اصحاب مدین پر تو یہ اعذاب آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ اور چنگار کی ہلناک واسے زمین دہل گئے اور لوگوں کے دل خوف و دہشت سے پڑ گئے اور سب دم زدر میں موت کے گاہ ٹودر گئے اور اصحاب ایک کا اعذاب یوم زیلہ سے ہلاک کر دیئے گئے اللہ تعالی ہمیں اپنے افرمانی سے بچائے آمین سم آمین یا رب اللہ لگ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو پرانٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیے تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اللہ لگے بان